اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة النساء کی آیہ نمبر نائنٹی ٹو میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقُجُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطُعًا اور کسی مومن کو شایع نہیں کہ دوسرے مومن کو مار ڈالے مگر غلطی سے ایسا کر بیٹھے اور مزید بنا اسی آیہ مبارکہ میں آیہ نمبر نائنٹی ٹو میں اس کا ازالہ بھی ہے کہ اور جو غلطی سے بھی مومن کو مار ڈالے تو وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں پھر اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے اس پر بڑی تفصیل سے تفصیل کی کتابوں میں آتا ہے آج ہمارا موضوع یہ نہیں ہے بلکہ موضوع اگلی آیہ ہے لیکن میں نے آپ کو ریفرنس کے لیے یہ آیہ بھی دی اگلی آیہ مبارکہ جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتْعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوچھ کر قصدا مار ڈالے تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لانت کرے گا اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے اب اس آیاء مبارکہ کو لے کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو قتل کر دے اور وہ خود بھی مسلمان ہو قتل کا قاتل مسلمان ہو اور جو قتل کیا گیا وہ بھی مسلمان ہو تو ایسی صورت میں کیا قاتل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلتا رہے اب اس آیاء مبارکہ کو لے کر مسلمان کے قاتل کی مغفرت نہ ہونے کی توجیحات پھر علماء نے بیانی فرمائی ہیں جو قریباً دس کے قریب مختلف توجیحات ہیں کیونکہ اس آیت پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے اور شرک کے سوا ہر گناہ لائق مغفرت ہے حالانکہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ مسلمان کو جان بوچ کر یعنی یہ جانتے ہوئے کہ وہ مسلمان ہیں قتل کرنے کی سزا ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے اور جہنم میں خلود صرف کفار کے لیے ہوتا ہے کہ صرف کفار مشرقین منافقین ہی وہ طبقہ ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہے گا مسلمان اگر کسی مسلمان کو جان بوچ کر قتل کر دے تو اس پر بھی یہی بات کا اطلاق ہو رہا ہے اور یہ گناہ لائق معافی بھی نظر نہیں آتا حالانکہ سوائے شرک کے ہر گناہ جو ہے وہ معاف ہو سکتا ہے تو یہ تمام سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اور جو گناہ لائق معافی اس کے لیے جہنم میں خلود نہیں ہوتا یعنی بھی جہنم میں ہمیشہ نہیں ہوتی فوریور رہنا نہیں ہوتا ایسے کسی بھی گناہ کے لیے جو معاف ہو سکتا ہو تو اس اشکال کے پھر کئی جوابات علماء نے دیئے ہیں ایک جواب تو یہ ہے اگر گرمیٹیکلی آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جب مشتق پر کوئی حکم لگایا جائے تو اس کا ماخذ اشتقاق اس حکم کی علت ہوتا ہے لہٰذا اس آیت کا معنی کیا ہوا کہ جس شخص نے کسی مومن کو اس کے مومن ہونے کی سبب سے قتل کیا یعنی کہ وہ جانتا تھا کہ ایمان والا ہے اور اس کو اس کے ایمان ہی کی وجہ سے اسے قتل کیا تو اس کے لیے تو سزا جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ سے رہے اور جو شخص کسی مومن کو اس کے ایمان کی وجہ سے قتل کرے گا وہ کافر ہوگا اور کافر کی سزا جہنم ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص مومن ہے ایمان والا ہے اس کو آپ اس کی ایمان کی وجہ سے قتل کر رہے ہیں کہ یہ مومن ہے تو پھر اس کی سزا یہی ہوئی نا اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ آپ پھر مومن نہیں ہیں جو قتل کر رہا ہے وہ مومن نہیں ہے کیونکہ اگر وہ مومن ہو تو وہ کسی کے ایمان کی وجہ سے تو اسے قتل کرے گا نہیں اس آیت میں ایک اور جو لفظ آتا ہے جس کی طرف علماء کرام گئے ہیں کہ آیت مبارکہ یوں سٹارٹ ہوتی ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَمْ مُتَعْمِدًا تو اس آیت میں مَنْ کا لفظ جو آتا ہے مِمْ نُون یہ ہر چند کے عام ہے لیکن یہ عام مخصوص عن البعض ہے یعنی کہ کچھ بعض لوگوں کے ساتھ یہ مخصوص ہے لفظ من اور اس سے ہر قاتل قوام مومن ہو یا کافر مراد نہیں ہے بلکہ اس سے کافر قاتل مراد ہے اور کافر کی سزا جہنم میں خلود ہے تو بعض علماء کرام نے لفظ من جو ہے مِمْ نُون اس کی یوں توجی بیان فرمائی اچھا پھر تیسری بات کہ یہ آیت ایک خاص قاتل کے متعلق نازل ہوئی یہ شخص پہلے تو مسلمان تھا پھر اس نے مرتد ہو کر ایک مسلمان کو اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا اور روح المعانی کی جلد پانچ صفہ ایک سو پندرہ پر اس کے متعلق روایت بیان کی گئی چوتھی توجی جو اس زمن میں کی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر اس آیت میں قاتل سے مراد مسلمان لیا جائے تو آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اس کی سزا جہنم میں خلود ہے یعنی وہ اس سزا کا مستحق ہے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو یہ سزا دی جائے تو بعض علماء نے اس کی یہ تفسیر بیان کیا بعض نے کہا اگر مسلمان قاتل مراد ہو تو خلود سے مجازن طویل مدت مراد لی جائے یعنی وہ لمبے عرصے تک جہنم میں رہے گا اور چھٹی توجی جیس میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر مسلمان قاتل مراد ہو تو اس آیت میں شرط محضوف ہے یعنی کہ اس کی مغفرت نہ کی گئی تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا لیکن چونکہ مومن ہے ایمان والا ہے ایونچولی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اس کو خلف وعید سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ بطور کرم خلف وعید جائز ہے لیکن یہ بظاہر خلف وعید ہے حقیقت میں چونکہ یہاں شرط محضوف ہے اس لئے کوئی خلف نہیں ساتھویں چیز یہ آیت انشاء تخویف پر محمول ہے یعنی مسلمانوں کو قتل کرنے سے درانے کے لئے ایسے فرمایا گیا حقیقت میں کسی مسلمان قاتل کو جہنم میں ہمیشگی کی سزا دینے کی خبر نہیں دی گئی ایک اس کی توجیہ بھی ہے اس کی ایک توجیہ بھی ہے اگر کسی مسلمان نے قتل مسلم کو معمولی سمجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو وہ کافر ہو جائے گا اور پھر اس کی سزا جہنم میں ہمیشگی والی سزا ہے اور اس کی ایک تشریح یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی مسلمان نے بغض اور عنات کے غلبے کی وجہ سے قتل مسلم کی حرمت کا انکار کر دیا اور پھر کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو وہ کافر ہو جائے گا اور اس کی سزا جہنم میں ہمیشگی ہے اور اس کی ایک اور توجیہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر معاذ اللہ کسی مسلمان نے مسلمان کے قتل کرنے کو حلال اور جائز قرار دے کر یا اس حکم کی توہین کے لیے کسی مسلمان کو قتل کیا تو وہ کافر ہو جائے گا اور پھر اس کی سزا جہنم میں ہمیشہ کی ہے تو دو باٹم لائن خلاصہ یہ ہے کہ خیال رکھو کہ جو باہوش ہوش میں انسان مومن ہو یا کافر کسی مسلمان کو ظلمن اور ناحق کسی طرح کسی ذریعہ کسی ہتھیار سے قتل کر دے حالانکہ اس کا یہ قتل دانستہ طور پر جان بوچ کر یہ جانتے ہوئے ہو کہ میں ظلمن قتل کر رہا ہوں یہ شخص قتل کے لائق نہیں تو اس قتل کی قانونی سزا اللہ کے ہاں دوزق ہے یہ قانون ہے وہ شخص اس قتل کی وجہ سے دوزق میں جائے گا وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اگر کافر ہے یا وہاں پر بہت عرصہ دراست تک رہے گا اگر گناہکار مومن ہے اور کافر کے لئے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کہاں کہاں کفر کا اطلاق ہوگا جو توجیحات جو کچھ بیان کی کہ اگر وہ جان بوچ کر اس کو اس کی ایمان کی وجہ سے قتل کرتا ہے تو اپنے آپ کو مومن کہتا پھر ہے اس پر اب کفر لاحق ہو گیا ہے کافر ہو گیا ہے وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی حرمت بیان کی اللہ کے رسول نے جس چیز کی حرمت بیان کی اس نے اسے پسے پش ڈال دیا اس لئے کافر ہو گیا تو اگر تو ایمان والا تھا اور پھر بھی جان بوچ کے اس نے قتل کیا اور ایمان کی وجہ سے قتل نہیں کیا کسی اور وجہ سے قتل کر دیا تو پھر ہمیشگی کی سزا نہیں بلکہ ایک طویل عرصے کی سزا ہے ایسے ظالم قاتل پر اللہ کا غضب ہے اس کا غصہ ہے اور یہ قیامت میں اس کے لئے ایک بہت بڑی شرمندگی کا باعث بھی ہوگا اور عذاب کی صورت میں تکلیف کا باعث بھی ہو اس پر اللہ کی لعنت ہے ہوگی یا رہے گی اور ایسا قاتل دوزق میں ایسے سخت عذاب کا مستحق ہے جو عذاب عظیم یعنی بہت بڑا عذاب ہے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آسکے تو جان بوچ کر مومن کو ظلمن قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے حتیٰ کہ بعض علماء نے اس آیت کی بنا پر فرمایا کہ کفر و شر کے بعد سب سے بڑا گناہ ظلمن قتل کرنا ہے چنانچہ امام احمد نے امام نسائی نے حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعا روایت بیان کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہر گناہ بخشا جا سکتا ہے سوائے اس کے جو کفر پر مر جائے یا مومن کو عمدا قتل کرے اور ابن منظر ابن عدی امام بہقی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کی ہے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کے ظلمن قتل پر آدھی بات سے بھی مدد کرے تو قیامت میں اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت تھے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا حلاق ہو جانا ایک مسلمان کے قتل سے آسان تر ہے اگر تمام زمین و آسمان کی مخلوق ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائے تو اللہ تعالی سب کو دوزخ میں ڈال دے گا عماز میں اس بہانی نے حضرت ابن عمیر سے روایت کی ہے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام جن و انس ایک مومن کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ ان سب کو دوزخ میں اوندے مو جھوک دے گا روح المعانی میں روایت آتی ہے اچھا اسی طرح اس آیاء مبارکہ سے ایک فائدہ ہمارے سامنے یہ بھی آتا ہے کہ اگر ایک مومن کو بہت سے لوگ مل کر قتل کر دیں یا ایک قتل کرے دوسرے قتل میں مدد دیں تو سب ان مذکورہ سزاؤں کے مستحق ہیں جیسا کہ من یقتل کے عموم و اطلاق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے پھر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے جس قتل کی سزائیں یہاں پہ بیان ہوئی ہیں وہ قتل ہے جو دانستہ طور پر جان بوچ کر ظلمن ہوں خطائے اجتہادی سے قتل کرنا اس میں داخل نہیں ہے لہذا صحابہ اکرام کی آپس کی جنگوں میں جو مسلمان قتل ہوئے ان کے قاتلوں کا یہ حکم نہیں ہے ان کی سزا بھی یہ نہیں ہے جو متعمدن کی قید سے معلوم ہوتا ہے وہ قتل خط اجتہادی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ انہیں جان بوچ کر قتل کرتا ہے تو اس آیت کا اطلاق وہاں ہوتا ہے یہ میں وضاحت اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ کہیں کوئی جا کر اسے وہاں نہ جوڑ دیں کیونکہ ہمارے ہاں یہ جوڑ توڑ کا سلسلہ بڑا چلتا رہتا ہے اور صحابہ اکرام کی جو مشاجرات ہیں وہ اس لئے نہیں ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ایمان کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ وہ معاملات پیش آئے چاہے جنگ جمل ہو یا جنگ سفین ہو وہ معاملات کسی اور وجہ سے تھے اجتہادی خطا کے اوپر بیس تھے جس کی بڑی تفصیل میں آپ سے پہلے بیان کر چکا ہوں اور ایک اور بات آپ یاد رکھیں اللہ کا عدل اور ہے اور اللہ کا فضل کچھ اور ہے قانون اور ہے قدرت کچھ اور ہے یہاں قانون کا ذکر ہے اور اسی طرح وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكْ مِنِ رَحْمُ قَرْمُ قُدْرَتْ کا ذکر ہے جیسا کہ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ سے معلوم ہوا کہ دیکھو یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ایسے ظالم کو جہنم میں بھیجے گا بلکہ فرمایا اس کی سزا دوزخ ہے یعنی دینا یا نہ دینا اللہ کے عدل اور اس کے فضل پر موقوف ہے اور ظالم قاتل کو بمقابلہ دوسرے گناہگار دوزخیوں کے عذاب بھی سخت ہوگا اور اس کی دوزخ میں رہنے کی مدد بھی زیادہ یہ فائدہ خالدن سے اور عذابن عظیمہ سے حاصل ہوتا ہے اچھا اسی طرح اس آیہ سے اشارہ معلوم ہوا کہ فاسق گناہگار مسلمان پر بغیر نام لیے عمومی طور پر لانت کر سکتے ہیں جیسے کہا جائے کہ ظالم قاتل پر لانت یا جھوٹے پر لانت مگر نام لے کر لانت کرنا صرف کافر پر درست ہے دوسرے پر نہیں جیسا کہ یہ معلوم ہوتا ہے اور پھر جو ظالم قاتل قتل سے توبہ کر کے اور وارثوں کو قصاص یا دیت دے کر یا ان سے معاف کرا کر مرے تو انشاءاللہ وہ سزا سے بچ جائے گا تو جب کفر اور شرک سے توبہ ہو سکتی ہے تو قتل اس سے کم جرم ہے اس سے بھی توبہ ہو سکتی ہے اور اگر بغیر توبہ و قصاص مر جائے تو اس کا معاملہ پھر اللہ کے سپرد ہے چاہے تو کل قیامت میں اپنا حق خود معاف فرما دے اور مقتول سے اس کا حق معاف کرا دے اور چاہے تو اسے سزا دے دے جیسا کہ وہ بخاری شریف کی جو مشہور روایت ہے جس کے بارے میں میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ایک وہ قاتل تھا جس نے کئی لوگوں کا قتل کیا تھا اور اس کے بعد وہ ہدایت کی طرف آنا چاہتا تھا سو قتل کر چکا تھا تو اب چونکہ وہ ہدایت کا متلاشی تھا اس لئے اللہ تعالی نے رحمت کے فرشتوں کی سپردوسے کر دیا زمین کو اس طرف کم کر دیا عذاب کے فرشتوں کی طرف زمین کو بڑھا دیا کیونکہ فرشتوں کے درمیان بات یہ رکھی گئی کہ بھئی اگر جس بستی کی طرف جا رہا ہے جو نیک لوگوں کی بستی ہے تو اگر وہاں سے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں اور جہاں سے آرہا ہے گناہ کر کے اس کے قریب ہے تو پھر اس بستے اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں تو اللہ تعالی کی رحمت ہے وہ اس اپنی رحمت میں جس کو چاہے دھاپ لے تو اس لئے حتمی طور پر یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ساتھی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ صرف انسانوں پر نہیں ہے اس کا اطلاق جنات پر بھی ہے کہ اگر وہ بھی کسی کو قتل کرتے ہیں اور ظلمن قتل کرتے ہیں چاہے جن آپس میں قتل کریں یا جن انسانوں کو قتل کریں تو ان پر بھی اس کا یہی اطلاق ہوگا اس کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا اس کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا جو دیوانہ ہو یا مجنون ہو یعنی پاگل ہو اس کا تو خوش و حواس میں ہی نہیں ہے وہ اگر ایسی کوئی کار گزاری کر جائے کیونکہ اس پر سے تو قلم ہی اٹھا لیا جاتا ہے تو جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جو قتل ہو جائے پھر انشاءاللہ تعالی اس کو قیامت کے دن اس کا ثواب دے دیا جائے گا بشرتے کے ایمان والا ہو اب یہاں پر یقتل کا جو لفظ ہے اس سے مراد مطلقا جان لے لینا ہے کسی ہتیار سے ہو لاتھی ہو پتھر ہو گولی ہو گلہ گھونٹ کر زہر دے کر کسی بھی تو اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ کسی خاص آلے یا کسی خاص طریقے کے اوپر یہ چیز موقوف ہے یا رکی ہوئی ہے یا اسی میں کنفائنڈ ہے مومنن سے مراد ہر مسلمان ہے چاہے بچہ ہو بڑا ہو عورت ہو یا مرد عاقل ہو یا دیوانہ ہو اپنا ہو یا غیر ہو متعمدن میں تین باتیں جو ہیں وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ایک یہ کہ قاتل اس کے قتل کا ارادہ کرے دوسرا یہ کہ قاتل کو اس مقتول کے ایمان کی خبر بھی ہو کہ یہ مومن ہے اور تیسرا یہ کہ یہ قتل ظلمن ہو تو قاتل جانتا ہوگی شخص شرعن قتل کا مستحق نہیں صرف نفسانی جوش سے اسے قتل کرے گا تو ان قیود میں سے کوئی قید نہ پائے گئی تو اس قتل پر وہ سزا کا مرتقب نہیں ہوگا سزا اسی پر مرتب ہوگی جو ان تینوں چیزوں کے اندر آئے ساتھی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض لوگوں کا اگر ذہن اس طرف چلے جائے کہ بھئی اللہ تعالی جو فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ بستیوں کو لڑتے تباہ کر دے عذاب نازل ہو جاتے ہیں اسی طرح اللہ کی طرف سے امتحانات آ جاتے ہیں اور ملائکہ جب بستیوں کو ختم کرتے ہیں تو اس میں مومنین بھی ہوتے ہیں فاسقین بھی فاجرین بھی کافرین بھی مشرقین بھی سب ہوتے ہیں تو پھر ان فرشتوں کے بعد جس میں فرشتے داخل نہیں ہیں کیونکہ فرشتے ہو گئے یا ملک الموت ہو گئے وہ تو وہ کام انجام دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو نہ اس کے اندر قتل والی بات اس کے اوپر لاغو نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پر یقتل سے مراد مطلقا جان لے لینا ہے ملک الموت سے جو معاملہ پیش آتا ہے وہ تو اس کی موت کے لیے معاملہ ہے کہ بس اس کی زندگی یہیں تک تھی جاؤ اس کی روح قبض کر لو اب روح قبض کرنے کے لیے کوئی بھی معاملات ہو سکتے ہیں تو اگر اس کی روح جب قبض ہوئی اور وہ قتل ہوا اس طرح کے کسی جن نے یا انسان نے اس کو قتل کیا اور ظلمن قتل کیا اس کی ایمان کی وجہ سے قتل کیا جانتے ہوئے کہ یہ مومن ہیں اس کو قتل کیا اور وہ تمام چیزیں جو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں تو پھر وہ معاملہ ایسا ہے جیسا کہ اس آیہ میں بیان ہوا ہے اس شخص کے لیے اس کا اطلاق ملائک آیا فرشتوں پر نہیں ہوتا اب ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ باطل عقائد جو متضلہ کے تھے یا خوارج کے تھے وہ بھی ذکر کر دوں کہ کہیں آپ کے ذہن میں اس طرح کا کوئی خیال نہ آ جائے قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھ کے کیونکہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بعض گناہگار مسلمان بھی دوزق میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے مگر عقیدہ یہ ہے کہ سوائے کفار کے دوزق میں ہمیشہ کی کسی کو نہیں تو یہاں اللہ تعالی نے ظالم قاتل کے لیے خالدن فیہا جو بیان کیا تو یہ عقیدہ پھر اس آیت کے خلاف ہو گیا یہ معتضلہ کا خیال معتضلہ یاد رکھیں گمراہ فرقہ تھا وہ کہتے تھے کہ فاسق آدمی نہ مسلمان ہے نہ کافر وہ فاسق کو بھی اسلام سے خارج کر دیتے تھے اور خوارج جو تھے وہ بھی گمراہ ہیں وہ کہتے تھے کہ فاسق آدمی کافر ہی ہے وہ کفر کی وجہ سے دوزق میں رہے گا اور ان دونوں فرقوں کا یہ اعتراض ہے کہ ان کی دلیل وہ یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ اٹھاتے ہیں اور اس اعتراض کے پھر علماء نے جواب بھی دیئے ہیں جو میں نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ یہاں جو من میم نون جو پہلا ورڈ ہے اس میں جو قید لگائی گئی ہے وہ اس کی آیت مبارکہ جو ہے اس کی شان نزول جو ہے وہ مقیس ابن خبابہ کے متعلق نازل ہوئی جو قاتل بھی تھا اور مرتد بھی تھا اور اس ارتطاعت پر فتح مکہ کے دن وہ قتل بھی ہوا اس کی تفصیل جو ہے ایک روایت میں آتی ہے کہ اس کا بھائی قتل ہو گیا میں آپ کو بڑی مختصرا بتا رہا ہوں جس قبیلے کے اوپر الزام لگایا گیا دیت کے اوٹ لے کر یہ راستے میں جا رہا تھا اس نے اس قبیلے کے لوگوں کو قتل کر دیا جو اس کے ساتھ تھے یا جو ایک آدمی آ رہا تھا اس کو قتل کر دیا اور پھر واپس اوٹ لے کے مکہ چلا گیا اور وہاں پہ جا کے اس نے کہا کہ میں اسلام چھوڑتا ہوں اور میں دوبارہ بتوں کے پاس آیا ہوں میں تو بڑے فائدے میں رہا کہ جس نے میرے بھائی کو قتل کیا میں نے اس قبیلے میں سے ایک آدمی کو قتل کر آیا مبارکہ جو ہے اس کے اوپر نازل ہوئی کہ اس نے ایک تو متعمدن قتل کیا ایک مسلمان کو اور پھر اس کے بعد یہ پھر مرتد بھی ہو گیا اور جو گناہگار مسلمان جہنم میں جائیں گے وہ اس لیے جائیں گے تاکہ وہ جو گناہ کا وبال اپنے اوپر لے کے بیٹھے ہیں وہاں پر جا کے گناہوں کے محل سے پاک ہو جائیں اس لیے انہیں دوزق میں بھیجا جائے گا دوزق میں وہاں کی تکالیف کے سوا اور سزائیں دینا یہ غضب و لانت ہی کے زمرے میں آتا ہے جیسے جنت کی نعمتیں ان عمال کی جزا ہیں جو دنیا میں لوگ کرتے رہے ہیں تو جگر برے عمال کرتے رہے ہیں تو پھر جہنم کی سزا ہے اسی طرح اس آیہ مبارکہ کی اور بھی تفصیلات آتی ہیں بعض تفصیل سوفیانہ بھی موجود ہیں لیکن آج ہمارا وہ ٹوپک نہیں ہے اس لیے ہم اس پر بات نہیں کرتے امید کرتا ہوں کہ اس کافی ساری تفصیل سے آپ کے اوپر یہ بات تو واضح ہو گئی ہوگی کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ عز و جل کی مراد کن لوگوں سے ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور ان دروس کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ سب کے علم میں فائدہ ہو اور یہ آپ کے اور میرے لئے صدقہ جاریہ ہے دنٹ فرگیت تو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب تسیہ سات قدری